سی آئی بی ایس کا پہلا دکشان سواروح کا ایوجن ہوا سواروح میں سنسکرتی اور ویدیش راجباتری بناکشوی لے کی مکھیاتی تھی تھی سواروح میں ہیل کاؤنسل کے ادجکش ایڈوکیٹ تاشری گیالسن لڈاکھ کے سانسد جامیان سیرنگ نام گیال سمیت کئی نامی شخصیت موجود تھی سواروح کو سمودت کرتے ہوئے سسکرتی راجباتی نے سی آئی بی ایس کے پہلے دکشان سواروح کو لڈاکھ کی اتحاس کا خاص دن بھدایا بھارت سرکار اور جو ہمارا سنسکرتی بنترالے ہے سبس کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑا ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور ہم اس امید کے ساتھ کی جس پرکار سے تکششیلہ نالندہ ایسی بڑی یونیورسٹیز کے اندر دس دس ہزار بچے آتے تھے اور دو دو ہزار بھارتیہ ٹیچر ان کو پڑھاتے تھے دس دس قسم کی بہاں پر بارہ بارہ قسم کی پڑھائی کی جاتی تھی میجر مائنر کئی وشے پڑھائی جاتے تھے اور بچوں کو اس لائک بنایا جاتا تھا کہ وہ ناکیول پڑھائی لکھائی کریں بلکہ اپنا جیون یاپن بھی کر پائیں تو ان کے سب کے ہاتھ میں ہنر بھی ہوتا تھا ہنر کے ساتھ ساتھ پڑھائی ہوتی تھی تو وہی ہماری جو بھارتیہ پرمپرائیں ہیں دوبارہ سے جاگرت ہوں اور سبز کی جو جنی ہے جو یاترہ ہے ایک monastic institution جو کہ دھرم شاسر پڑھانے والے institution سے لے کر آج ایک university کے روپ میں deemed university کے روپ میں کھڑی ہے جس سے لے ہی نہیں بلکہ بھارت ورش اور وشو کی جنتہ کو بہت لاب ہوگا اور جو صحیح سوچ کے لوگ ہیں وہ بھارت میں آئیں گے اور پڑھائی کریں گے اور آنے والے سمیں میں جو سبز ہے وہ ان اچائیوں کو پرابت کرے گا جو پورو میں بھارت کی پرمپرانوسار گیان پڑھائی لکھائی ہمارے کھون میں ہیں 2020 میں بھی ہم لکھنا پڑھنا جانتے تھے